بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و برکہ سے ہر طرح کی خیر و آفیت سے ہوں گے آمین آج کی ہنٹر بیف کی یہ ریسپی میں اپنی بہت ہی پیاری سسٹر جو کہ کینیڈا میں رہتی ہے اس کی فرمائش پر دیار کر رہی ہوں وہ خود بھی بہت اچھی شیف ہے اس کا کوکنگ چینل ہے جو کہ ککوک ودفرا سے کے نام سے ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں ہنٹر بیف کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ٹیسٹ یعنی ذائقے پر زیادہ کونسٹریٹ کرے گی اور گوشت کو محفوظ کرنے کو کم اس طریقے سے بنے ہوئے ہنٹر بیف میں میٹ فلیور زیادہ پرامنٹ ہوگا ہنٹر بیف پریزرپ میٹ کی ایک پاکستانی مسال ہے لیکن پوری دنیا میں گوشت کو پریزرپ کیا جاتا ہے وہ اہم ریسپی کورن بیف کی ہے کورن بیف کی یہ اوثنٹک ریسپی بھی اسی پاکستانی ریسپی سے ملتی جلتی ہے ہنٹر بیف پریزرپ میٹ کی ایک مسال ہے جنہی گوشت کو محفوظ اور لمبا ارسہ روم ٹمپریچر پر کابلے استعمال کے لیے تخلیق کی گئی پہلے دور میں فریج وغیرہ نہیں تھی تو اس طرح سے لوگ گوشت کو لمبے ارسے کے لیے پریزرپ کرتے تھے لیکن جب سے ریفیجریشن گرگر آم ہوئی ہے اس کی امپورٹینسی کم ہو گئی ہے اور آج بھی جب لوگ ہنٹر بیف بنا لیتے ہیں تو اس کو روم ٹمپریچر کی بجائے فریج میں فریزر میں رکھ دیتے ہیں پھر ہمیں میٹ کو پریزرپ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر آپ نے ہنٹر بیف کی کوئی اور ریسپی دیکھی ہو تو اس میں سالٹ پیٹر جنہی کلمی شورا کا استعمال کیا جاتا ہے کلمی شورا بیسکلی پٹاشیم نائٹریٹ کو کہتے ہیں جو کہ ایک میٹ پریزرپٹیو ہے یہ گوشت میں موجود میو گلو بن سے ریاکٹ کر کے نائٹرو سو میو گلو بن بناتا ہے یہی نائٹرو سو میو گلو بن ہوتا ہے جو گوشت کو پکنے کے بعد بھی پنک کلر کا رکھتا ہے یہ بکٹیریا کی گروت کو بھی کم کرتا ہے جس کی وجہ سے گوشت کو پریزرپ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ نائٹرو سو میو گلو بن ایک مجرے صحت کیمیکل ہے جو کینسر کا باعث بنتا ہے اس لئے میں آپ کو اس قسم کے پریزرپٹیو اور ہامفل کیمیکل کو یوز کرنے سے منع کروں گی آپ پلیز اس کو استعمال نہ کریں یہ سالٹ پیٹر ایک بہت ہی ریاکٹیو کیمیکل ہے یہ سالٹ پیٹر اس کے ایلومینیم سے ریاکٹ کر جاتا ہے ہرگز ہرگز اس کا استعمال گروہ میں نہیں کرنا چاہیے یہی بجا ہے جب سیپ فوڈ پروسیسنگ عام ہوئی ہے کینسر کی شرعہ دنیا میں بڑھ گئی ہے پاکستان میں ہنٹر بیف ران کے گوشت سے بنایا جاتا ہے جبکہ کون بیف بریسکٹ سے بنایا جاتا ہے بریسکٹ گائے کی سینے کا گوشت ہے جہاں سے جانور کی گردن ختم ہوتی ہے وہاں سے بریسکٹ شروع ہوتا ہے جانور کے دونوں دستیوں کے بیچ میں واقعہ ہے اس پر ایک موٹی سی چربی کی پرتھ ہوتی ہے جو اس کو جلنے سے بچاتی ہے آپ یہاں پر ہنٹر بیف بنانے کے لئے بریسکٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آج ہم آلموسٹ دو کلو گوشت کا ہنٹر بیف سکیں گے یہ اراؤنڈ ٹو کےجی بیف ہے ہنٹر بیف بنانے کے لئے ہمیں ران کا گوشت درکار ہوگا گوشت کا ایک ٹکڑا دو کلو سے زیادہ نہ لیں بیکوز آئیڈیل سائز دو کلو سے تین کلو تک کا ہوتا ہے ہنٹر بیف تیار کرنے کے لئے ہمیں بیسکلی چار اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں آج کے موڈرن دو اور کا ہنٹر بیف بنانے جا رہی ہوں تو میں اس میں سپائسز کی ملٹیفکیشن کروں گی میں اس کو سیمپل اور اس کے سپائسز میں اپنی خود کی انویشن آپ سے شیئر کروں گی اس میں کالا نمک استعمال ہوگا اس کا آئینی فلیور میٹ کے فلیور کو بہت انہینس کرتا ہے پاکستانی کوزین میں کالا نمک صرف سوسس جنہی چٹنیوں بغیرہ میں یوز ہوتا ہے لیکن یہ میٹ میں زبردست فلیور انہینس کرتا ہے ایونکہ سی فوڈ کی ڈیشیز میں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پر استعمال کریں گے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں انین پودر ٹو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہلدی پودر ایڈ کریں گے ہلدی پودر کو ہم نے کلر لانے کے لئے نہیں بلکہ اس میں ٹیسٹ لانے کے لئے ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل ہے میٹ وغیرہ کی ڈیشیز میں ہلدی کا ضرور استعمال کرنا چاہیے چاپ کی ہوئی بلیک پیپر ایڈ ہوگی اور سفید نمک میں ہم ہمالیا کا راک سالٹ یوز کریں گے جس کو لہوری نمک بھی کہا جاتا ہے اس میں ایٹی فور پرسنڈ منرل ہوتے ہیں جو کہ اس کو نارمل نمک سے زیادہ فلیور انہینسر بناتے ہیں اس لئے ہم اس میں اچھے ذائقے کے لئے لہوری نمک یوز کریں گے تو میں یہاں پر لحسن اور ادرک کی پیسٹ لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو گھر پر بھی بہت فائن پیس سکتے ہیں نہ صرف یہ اس میں پریزروٹیپ کوالٹی کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں پر ہم اس کا ذائقہ بڑھانے کے لئے اور اچھی فریگرنس کے لئے ایڈ کر رہے ہیں اور یہ اس میں مسالے کی بیس فلیور کا کام بھی دے گا اور میٹ کی شیلف لائن کو بھی بڑھا دے گا ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے مسترڈ پیسٹ اگر آپ کے پاس مسترڈ پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کا پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس گھر میں چلی سوس نہیں ہے تو آپ سرخ مرچ کو پانی میں گول کر اس کی سلری بنا کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے وستر شر سوس اگر یہ سوس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سویا سوس کا یوز بھی کر سکتے ہیں ون فورٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ہم نے زیادہ کونٹیٹی میں نہیں لینا اگر ہم نے زیادہ کونٹیٹی میں لے لیا تو وہ اس کے فلیور کو دبا دے گا اور یہ ایک بڑے سائز کی سرنج ہمیں لینی ہوگی اس ہنٹر ویپ کی ریسپی میں ہم وینگر کا یوز بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم گوشت کو ٹینڈر کر رہے ہیں پریزرور نہیں کر رہے میٹ بغیرہ کی ڈیشیز میں وینگر کا یوز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سٹرس ایسڈ ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ دیر تک پکایا جائے تو اسے گوشت کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے یہ فیشو اور چکن کی ڈیشیز میں ہی زیادہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ ان کا ریشہ سوفٹ ہوتا ہے پکنے کے بعد یہ ٹوٹنے نہیں دیتا اگر ہم گوشت میں ایڈ کر دیں گی تو یہ گوشت کے سوف کو سخت کر دے گا اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا اور اس کو ہم کک کر کے انڈ پر ہی سکویز کریں گے اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے کمبائن کر لیں گے مکس کر لیں گے اس میں پانی ایڈ کریں گے پھر اس کو چھان کر ہم اس کو سرنج میں بل لیں گے اب اس کے ساتھ ہم میٹ کو میرینیٹ کریں گے اس میٹ کے پیس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا بلڈ وغیرہ پانی میں اچھے سے ریلیز ہو جائے پھر اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے پھر اس پر مکینیکل ٹنڈرائز کریں گے تو اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں گوشت کو کیوں باندھ رہی ہوں یہ میں اس لیے باندھ رہی ہوں کیونکہ گوشت پکنے کے بعد شرنک ہو جاتا ہے اور اس کو ہم ٹائٹ لی باندھ لیں گے تاکہ پکنے کے بعد اس کی شیپ خراب نہ ہو اور جب ہم اس کو کاتے تو یہ پرفیکٹ سلائسیز میں بنے اب اس تھریڈ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیا ہے اور سرنج میں مسالہ بھر کر اس کو ہم اندر تک انجیکٹ کریں گے تاکہ اچھے سے میرینیڈ اس کی اندر کام کر پائے اس طرح سے ہمیں گوشت کو بھی پرک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس طرح سے گوشت اچھی طرح سے پرک ہو جائے گا اس عمل سے ہم میٹ کو میکینیکل ٹنرائز بھی کر دیتے ہیں اب جو مسالہ بچا تھا اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈراب کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے رب کریں گے اس کو چھان کر ہم نے سرنج میں بھر رہا تھا اور جو بچا تھا اس کو بھی اس کے اوپر میں نے ایڈ کر دیا ایڈ کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر رب کرنا ہے پر ایک اور خاص ٹپ دیتے جاؤں کہ اس کو میرینیڈ کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑو لی ڈرائے کرنا ہے تاکہ مسالہ اس کی سرفیس پر اچھی طرح سے ٹھر جائے اب اس کو ایر ٹائٹ بیگ میں میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو فریج میں بارہ گھنٹھے کے لیے ہم ریسٹ دیں گے تاکہ میرینیشن اچھے سے ہو جائے پھر ہم اس کو اگلے دن کوک کریں گے تو چلیے بارہ گھنٹھے میرینیڈ کے کمپلیٹ ہوگے اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں پہلے ہم تین سے چار عدد یہ لونگ لے لیں گے اور لحسن کے کلوبز لے لیں گے اس طرح سے ان کو کاٹ لیں گے اور تین سے چار عدد بے لیف لے لیں گے اور چار سے پانچ عدد یہ سبز لائچی لے لیں گے اور دو دالچنی کے یہ ٹکڑے لے لیں گے پہلے اس کٹل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اب اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آلیو آئل آئل کو ایڈ کر دوں گی آئل میں ہیٹ آگئی ہے اب اس میں میں نے لحسن کے کلوب ایڈ کر دیے ڈالچنی اور سبز زلائچی بیلی جب ان کا کلر چینج ہو جائے گا اچھی سی فراغرنس آنے لگے گی تو اب اس میں ہم یہ پیس کو ایڈ کر کے فرائی کریں گے تقریباً پانچ منٹر تک ہم اس کو لو فلیم پر فرائی کریں گے اس طرح لہسن میں یہ فرائی کرنے سے اس کے اندر بہت اچھی فراغرنس آتی ہے لہسن کا ارومہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور جو اس کی ہنگ سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو سٹیم پر کک کریں گے تو یہ ٹوٹے گا بھی نہیں اس طرح سے جب فرائی ہو جائے گا اب تھوڑا سا اس کا لڈ لگا دیں گے اور بلکل ہم نیچے گیس کا فلیم لو کر دیں گے لو فلیم پر ہم پانچ منٹر تک اور کک کریں گے تاکہ اس کا پانی وغیرہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گوشت کو اس طرح فرائی کر لینے کے بعد اب ہم اس کے نیکسٹ پروسیجر کی طرف چلتے ہیں اس کو ہم سٹیم دیں گے اس طرح الومینیم فائل کے ڈبل پیسیز کو ہم نے اس طرح سے سبریٹ کر دیا اب اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو فولڈ کر کے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر ایر نہ جائے گوشت کا اپنا ہی پانی نکلے اور مسالے وغیرہ اس کی اندر تک ڈیزولف ہو جائیں اب اس میں یہ بہت اچھے سے کک ہو جائے گا اب اس کو ہم سٹیم میں ٹینڈر کریں گے اب سکٹل میں میں نے پانی ایڈ کر دیا تاکہ پانی کی ویپوریشن سے یہ کک ہو پانی کی ویپوریشن سے بیپر جو بنے گی اس میں یہ بہت اچھے سے کک ہو جائے گا اب اس پر وہ وائر رینگ کو رینج کر دیا اب یہ پیس کو رہ دیں گے اور اس کا لیڈ لگا دیں گے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور دو گھنٹے تاک اس کو لو فلیم پر ٹینڈر ہونے دیں گے بہت اچھے سے یہ اپنے پانی میں کک ہو جائے گا اس کو پکنے کے بعد سرف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اس کو ہم دو طریقے سے سرف کریں گے ایک بریڈ کے پاؤں میں سیمبل کریں گے اور دوسرے اس کا ایک زبردستہ سیلڈ تیار ہوگا اور دو طرح کی اس کی ڈپ بھی تیار کریں گے ایک ریڈ چلی لے کر اس کو میں نے مسل لیا اس کے سیڈ نکال لیں گے اور دو لسن کے پیس جن کو باریک باریک کٹ لیا تھا اس چلی کو بھی کٹ لیں گے اور دو میڈیوم سائز کے میں نے ٹماتر بھی باریک کٹ لیا تھا پہلی لسن کو تھوڑا سا گولڈن کر لیں گے اس میں میں نے گولڈن کرنے پر ٹماتر ایڈ کر دیئے میڈیوم آنچ پر اس کو کوک کریں گے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا ایک میڈیوم سائز کا پیاز ایڈ کر دیا اور اس کو کوک کریں گے اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ اس آئل کو بعد میں نکال کر اسی کے ساتھ ہم ہنٹر بھی برشنگ کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس میں ایک کپ کوکونٹ کریم ایڈ کر دی ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے سویا کے لیف ایڈ کر دیئے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پارسلے لیف اور ایچ پی کی ساؤس کا ایک ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ بہت اچھا ساؤس میں ٹیسٹ آتا ہے اب اس کا آئل ریلیز ہو گیا ہے اور یہ سوس کو کھو چکی ہے اس کو میں نے سائٹ پر کر دیا تاکہ آئل اس کا ریلیز ہو جائے اس کو ہم ہنٹر بیف پر برشنگ کریں گے اس آئل کے ساتھ ہنٹر بیف میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد اب اس کی دوسری ڈپ تیار کا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون ملک 1 فورٹ ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا مسترڈ پیسٹ اور 1 فورٹ ٹیبل سپون اس میں ہم نے ہول مسترڈ ایڈ کیا اور 1 کپ کریم ایڈ کیا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا اب یہ ہماری ڈپ تیار ہے اس کے بعد اب ہم سیالڈ کی ڈریسنگ تیار کا لیتے ہیں اس کے لیے ایک سبز میرچ گالک اور فرائی کیا ہوا لہسن لے کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوٹ لیں گے اور اس میں 1 فورٹ کپ ایڈ کر دیں گے لیمن جوس اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہم براؤن شکر کو ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اب یہ ہماری سیالڈ کی ڈریسنگ تیار ہے اس ڈریسنگ کے ساتھ سیالڈ بہت مزے کا تیار ہوگا اور ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑے سے روست کر کے کاجو بھی ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ پینٹ کو روست کر کے کرش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ سیالڈ تو ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب دوسری طرف میں انہیں بیک ہونے کے لیے براؤن کے بند رکھے تھے ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھئے ہمارے بند بھی بیک ہو چکے ہیں ان کو بھی نکال لیں گے ان کو نکال کر تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور فریش فریش ان کے ساتھ ہم ہنٹر ویف کے سلائسز کر کے اسیمبل کریں گے اس کو ہر صورت میں کور کر کے ہی کک کرنا ہے اس کا ٹوٹل ٹائم تین گھنٹے تک کا ہے تین گھنٹے ہو گئے اب اس کو ہم نکال لیں گے اس کو ہم نے فائل میں سٹیم کر کے ٹینڈر کیا ہے اس لیے اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہے گا اب تھوڑا سا ہم نے کیرفل ہو کر اس کو کھولنا ہے کیونکہ فائل بہت گرم ہے آپ نے اس کا فائنل ریزلٹ دیکھے بھی نہ نہیں جانا اس کا فائنل ریزلٹ بہت زبردست ہونے والا ہے تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی ٹینڈر ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی یہ ٹوٹ رہی ہے بہت اچھی یہ گل چکی ہے دیکھئے ہم نے اس میں کسی بھی میٹ ٹینڈر آئیز کا استعمال نہیں کیا اس کو ہم نے سٹیم میں کک کیا یہ بہت اچھی سی کک ہو چکی ہے اب تھوڑی سی ہم آئل کی برشنگ کر لیں گے جس آئل میں ہم نے ٹومیٹو کی سوس تیار کی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح برش کر کے بیک کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ پین میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اون میں بیک کروں گی ہم نے آدھا منٹ اوپر سے اور آدھا منٹ اس کو نیچے سے بیک کیا اس میں بس ہلکا سا کلر آنے پر اس کو نکال لیں گے اگر زیادہ دیر تاکہ اس پونٹ پر ہم کک کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی اب اس کے تھرڈ نکال لیں گے ہم نے اس پروسیس کو تھنڈا ہونے پر کرنا ہے اب اس کے تھن سلائسز کر لیں گے اس کے سلائسز کر لیں گے اب اس کو چٹھ پٹا کرنے کے لئے اس کے اوپر لیمن کا جوس کوئیز کر دیں گے اگر آپ کو وینیگر کا فلیور پسند ہے تو آپ وینیگر کو اس کے اوپر ایڈ کر دیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنگل کر دیں اور اب اس کے تھن سلائسز کر کے ان کو ہم نے سیلٹ کے اوپر اس طرح سے اسیمبل کر دیا اب یہ ہمارا مزیدار سا ہنٹر بیف کا سیلڈ بھی تیار ہو چکا ہے آپ اس طرح سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد ہم اس کے مزیدار سے سینڈوچیز تیار کر لیتے ہیں ان سلائسیز کو ہلکا سا میں گرم کر لوں گے تاکہ تھوڑا سا اس کے اوپر کلر آ جائے آپ چاہے تو ایسے بھی اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں اب پاؤک تھنڈے ہونے پار ان کو ہم کٹ کر لیں گے یہ فلفی سے سوفٹ فریش فریش بند بہت مزیدار لگتے ہیں اس کے دو پیس اس طرح سے کلیں گے ایک سائٹ پر ہم وائٹ ٹپ کو اپلائی کریں گے اور دوسری طرف ہم ٹومیٹو کی سوس کو اپلائی کریں گے اس کے ساتھ سینڈوچ بہت مزیدار کا تیار ہوگا اور سینڈر میں ہم ہنٹر بیف کا سلائس اس طرح سے اسیمبل کر دیں گے اب یہ ہمارا مزیدار سا سینڈوچ تیار ہے یہ مزیدار سینڈوچ کو ہم گرم گرم نوش کریں گے یہ ہنٹر بیف تازہ یعنی فریش ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں آئی ہاپ میں نے یہاں پر اس ہنٹر بیف کی ریسپی کو بغیر کسی ٹینڈر آئیز کے بغیر کسی پریزرو کے یعنی ہم نے اس کو پانچ یا سات دن تک پریزرو کر کے نہیں رکھا بلکہ ہم نے اس کو بارہ گھنٹے تاکہ اس کو فریج میں ریسپ دینے کے بعد اس کو ٹینڈر کیا یہ بہت اچھا تیار ہوا میک شور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو بہت زیادہ خوش رکھے تینک یو اللہ حافظ بائے بائے